موسیقی موسیقی حکومتی اقدامات کے مصبت اثرات روپے کی قدر مستحکم ہونے لگی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر دو روپے چوالیس پیسے کی کمی تین سو دو روپے پچاس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر دو روپے سستہ تین سو پانچ روپے کا ہو گیا گزشتہ روز بھی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں نمائیں کمی آئی تھی اوڈیو لیکس کمیشن کے خلاف کے سننے والے بینچ پر حکومتی اعتراضات مسترد کر دیا گئے سپریم کورٹ نے اعتراض کی متفارق درخواست قارج کر دی سپریم کورٹ کے تین ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دے دیا گیا متفارق درخواست مسترد کی جاتی ہے مختصر فیصلہ جسٹس اجازالحسن نے سنایا حکومت نے جسٹس امرتہ بندیال جسٹس اجازالحسن اور جسٹس مولی پر اعتراض اٹھایا تھا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے پانچ سالہ عدی صدارت کی آئینی مدت آج تکمیل کو پہنچے گی عارف علوی نے نو ستمبر دوہسار اٹھارہ کو صدارتی منصب سبھالا صدر مملکت مدت مکمل ہونے کے بعد ایوان صدر خالی نہیں کریں گے ذرائع کے مطابق نئے صدر کے انتخاب تک عارف علوی فرائض سر انجام دیتے رہیں گے اسلام آباد کی ایٹی سی میں پروے صلاحی کے اس کی سماعت عدالت نے دس روز کا مزید جسمانی ریمارڈ دینی کی پولیس کی استعداد مسترد کر دی پروے صلاحی کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم پروے صلاحی کو فیملی سے ملاقات کی اجازت بھی دے دی جج ابو الحسنہ ظلکرنین نے ریمارکس دیئے کہ یقین رکھیں اللہ تعالی آسانی پیدا کرے گا پنجاب حکومت نے چینی سکینڈل میں ملاوث تیرہ بڑے ڈیلرز کے نام ایف آئی اے کے حوالے کر دیئے ایف آئی اے اور دیگر ایجنسیاں کئی روز بعد بھی کسی ڈیلر کو گرفتار کرنے میں ناکام ذراعے کے مطابق یہ ڈیلرز شوگر میلز کے نمائندے ہیں ڈیلرز کے ہاتھ آنے پر شوگر میلز مالکان بھی پکڑے جا سکتے ہیں چینی کی سمگلنگ کا ڈیٹا بھی انہی ڈیلرز سے ملے گا سمگلنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن نے اثر دکھا دیا چینی کی قیمت میں مسلسل کمی ہونے لگی گجاوالہ میں ایک سو پچھتر روپے فی کلو پشاور میں ایک سو چھتر روپے فی کلو فروغت ہونے لگی بلوچستان میں میٹھے کا بڑھتا ریٹ کابو میں آ گیا کوئٹہ میں ایک سو نوے روپے فی کلو فروغت جاری پنجاب میں پروپٹی ٹیکس کی شرح میں ستر فیصد تک اضافے کا خدشہ پروپٹی ٹیکس کا علاقائی سروے مکمل کر لیا گیا نئے ایویویشن ٹیبل کی تیاری شروع نگرا کابینہ کی منظوری کے بعد یکم جنوری دوہزار چوبیس سے نیا پروپٹی ٹیکس ریٹ لاغو ہوگا پنجاب میں بیالیس لاکھ رہائشی اور تجارتی جائدہ دیں بائیس لاکھ ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں پنجاب میں ٹیکس نیٹ میں شامل کمرشل پروپٹیز کی تعداد دس لاکھ سے زائد ہے بجلی چوروں کے خلاف ملک گیر کریک داؤن جاری سن کے پی اور پنجاب کے مختلف شہروں میں کنڈا مافیا کے خلاف آپریشن کنیکشنز منکتہ بھاری جرمانے اور درجن و مقدمات درج کر کے گرفتاریاں جاری شیخو پورا میں پچپن لاکھ کی بجلی چوری پکڑی گئی وار برٹن کے لیسپوں نے کئی بجلی چوروں کا خوش لگا لیا قصور میں چار سو پچاس افراد کے خلاف کارروائی کی گئی پاک بھارت میچ کی پلینگ کنڈیشنز میں تبدیلی ریزرگ ڈے بھی ہوگا اس شیخ اپ کا پاک بھارت میچ اتوار کو مکمل نہ ہوا تو پیر کو بھی ہوگا گیارہ سپتمبر کو میچ وہی سے شروع ہوگا جہاں دس ستمبر کو روکا گیا پی سی بی کے بارشوں کی وجہ سے بار بار تحفظات پر اے سی سی نے ریزرگ ڈے کی منظوری دی اگر میچ دوسرے دن تک گیا تو بھارت کو بیک ٹو بیک دو میچ کھیل لہوں گے بارہ ستمبر کو بھارت اور سری لنکا کا میچ کولمبو میں شیڈیول ہے اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمنز ٹیم آج آمنے سامنے ہوگی تین ونڈے میچز کی سیریز آج سے کراچی میں شروع ہوگی پہلا ایک روزہ میچ نیشنل سٹیڈیم میں ساڑھے تین بجے شروع ہوگا پاکستان کی کپتان نیدہ ڈار کی ایک روزہ میچز کی سنچری مکمل کریں گی